ہیلو ایوری ون تو اس ویڈیو میں ہم الاو سو بیوٹیفل کے اپیسوڈ 20 دیکھیں گے اگر آپ نے پہلے کے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور آئے بٹن پر مل جائے گا تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم شنزوری کو دیکھتے ہیں ہیون کو چھوڑے ہوئے اسے تین سال ہو گئے ہیں وہ اس کے سٹوڈیو میں ڈھوئنگ کر رہی تھی تب ہی اسے ودائی کا کال آتا ہے وہ فون اٹھا کر کہتی ہے ودائی کیا تم آ گئے ودائی کہتا ہے ہاں میں فرسٹ فلور پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں شنزوری کہتی ہے ٹھیک ہے وہیں سر ہیون اور اس کی فرینڈ کو کہتے ہیں مجھے تم دونوں سے بہت امید ہے میں نے سبھی کو صرف تمہارے بارے میں ہی بتایا ہے یہ تین سالوں میں سارے سینئرز کو تمہیں یہی رکھنا ہے پر میں نے تمہیں وہاں بھیجنے کے بارے میں بات کر لیا ہوں ہیون اور سوئی انہیں تھینکس کہتے ہیں اب ودائی کار کے پاس کھڑا تھا تب ہی شنزوری بھاگتے ہوئے آ کر کہتی ہے اب میں کیا کروں مجھے ہسپیٹل جانا ہوگا ودائی پوچھتا ہے کیوں شنزوری بتاتی ہے میرے ڈیٹ کو ایڈمیٹ کیا گیا ہے ودائی کہتا ہے جلدی کار میں بیٹھو اور وہ دونوں ہسپیٹل کے لئے نکل جاتے ہیں اب ہیون ہسپیٹل میں گھوم رہا تھا تب ہی وہ وہاں شنزوری کو دیکھتا ہے وہ بھاگتے ہوئے نیچے آتا ہے تب ہی پیچھے سے شنزوری آتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے تب ہی وہاں ودائی بھاگتے ہوئے آتا ہے وہ ہیون کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے تیر وہ اسے کہتا ہے بہت ٹائم بعد تمہیں دیکھا ہیون کہتا ہے ہاں وہ شنزوری کی طرف ہی دیکھ رہا تھا وہ اسے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو شنزوری ودائی سے کہتی ہے چلو یہاں سے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں شنزوری ہیون سے بلکل بات نہیں کرتی وہیں وارڈ میں شنزوری کے پاپا ودائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے شنزوری کی موم اسے جھوز دیتی ہے اب وہ سب آپس میں تھوڑی باتشیت کرتے ہیں وہیں ہیون ڈاکٹر سوئی کو دیکھتا ہے وہ بھاگتے ہوئے باہر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کیا تم بیزی ہو سوئی کہتی ہے کیوں تم مجھے دھون رہے تھے ہیون کہتا ہے روم 1504 پیشن کی سرجری کون کرے گا سوئی کہتی ہے تو تم مجھے کسی کارن سے دھون رہے تھے وہ کہتی ہے ڈاکٹر کیم اور میں انہیں اسسٹ کروں گی پر تم کیوں پوچھ رہے ہو ہیون کہتا ہے سرجری میں تم اپنا بیسٹ کرنا سوئی کہتی ہے کیا تم مجھ سے فیور مانگ رہے ہو ہیون کچھ نہیں کہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب وان اور ینگ ہسپیٹل آتے ہیں ہیون وہی کھڑا تھا وہ لوگ اسے دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں وان کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا وہ ہیون کو دیکھ رہا ہے ہیون ہستا ہے اور کہتا ہے بہت ٹائم ہو گیا تم سے ملے ہوئے وان کہتا ہے کیا تم سچ میں ہو ینگ کہتی ہے تم تو یو ایس میں سیٹل ہونے والے تھے نا وان کہتا ہے تم نے ہمیں ایک بھی کال کیوں نہیں کیا ہیون اسے سوری کہتا ہے وان کہتا ہے تمہیں دیکھ کر اچھا لگا اور وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اب شنزوری ہسپیٹل کے باہر کھڑی تھی تبھی ہیون کار لے کر آتا ہے وہ شنزوری سے کہتا ہے بیٹھو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں شنزوری کہتی ہے میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی ہیون کہتا ہے یہ ٹائم یہاں ٹیکسی نہیں ملے گی پھر بھی شنزوری نہیں آتی تبھی پیچھے کی کار والا آدمی کہتا ہے جلدی کرو شنزوری پیچھے والی سیٹ پر بیٹھنے جاتی ہے پر وہاں سامان رکھا تھا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بیٹھنا پڑتا ہے اب کار میں ہیون پوچھتا ہے کہاں چلو شنزوری کہتی ہے مجھے پاس کے سٹیشن پر چھوڑ دو ہیون گستے سے کہتا ہے شنزوری تو وہ اسے ایڈریز بتا دیتی ہے ہیون خوش ہوتا ہے اب اگلے دن شنزوری کے ڈائٹ کا آپریشن چل رہا تھا اور ہیون شنزوری اور اس کی موم سبھی باہر انتظار کر رہے تھے تبھی ڈاکٹرز باہر آتے ہیں ڈاکٹرزوئی کہتی ہے آپریشن سکسسفل رہا یہ سن کر وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹرز سے تھانکس کہتے ہیں ہیون بھی اسے تھانکس کہتا ہے تو ڈاکٹرزوئی کہتی ہے کوئی نہیں آخر تم نے مجھ سے فیور مانگا تھا شنزوری کی موم ہیون کو بھی تھانکس کہتی ہے پھر وہ پوچھتی ہے تم لوگ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو ڈاکٹرزوئی کہتی ہے ہم بس دوست تھے ڈاکٹر ہیون کے یو ایس میں کوئی دوست نہیں تھے اس لئے میں بن گئی شنزوری کی موم کہتی ہے پر تم صرف دوست بننے کے لیے بہت خوبصورت ہو تب ہی شنزوری کہتی ہے موم ہمیں ڈائٹ کو دیکھنے جانا چاہیے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں ڈاکٹرزوئی پوچھتی ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے ہیون بینہ کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے اب شنزوری اس کے ڈائٹ سے مل کر بہار آتی ہے تب ہی ڈاکٹرزوئی اسے آواز دیتی ہے وہ اسے لے کر چیر پر بیٹھتی ہے ڈاکٹرزوئی کہتی ہے تم شنزوری ہی ہونا شنزوری کہتی ہے ہاں ڈاکٹرزوئی کہتی ہے مجھے بہت کچھ پوچھنا ہے تم ڈاکٹر ہیون کو کیسے جانتی ہو شنزوری کہتی ہے تم کیوں پوچھ رہی ہو سوئی کہتی ہے مجھے لگا تم اسے جانتی ہوگی ڈاکٹر ہیون کی پرانی گرل فرینڈ شنزوری کہتی ہے پر تمہیں کیوں جاننا ہے سوئی کہتی ہے یہ بہت فنی ہے نہ ویسے بورنگ انسان کو کس نے ڈیٹ کیا ہوگا شنزوری کہتی ہے وہ اتنا بھی بورنگ نہیں ہے سوئی کہتی ہے جب ہم یو ایس میں تھے تو وہ اس لڑکی کے بارے میں بہت بات کرتا تھا مجھے تو لگتا ہے وہ اب بھی اس لڑکی سے بہت پیار کرتا ہے کیا تمہیں پتا ہے وہ کون ہے شنزوری کہتی ہے نہیں اب اگلے دن شنزوری کی موم بہت سارا کھانا بنا کر لاتی ہے وہ شنزوری کو کہتی ہے یہ ہیون کو دے دو اس نے پاپا کے سرجن سے ان کا دھیان رکھنے کہا تھا مجھے بہت اچھا لگا تم بھی اس کے ساتھ کھا لینا شنزوری کہتی ہے نہیں رہنے دو لنچ ٹائم ختم ہو گیا ہے اس کی موم کہتی ہے تمہیں دکھ نہیں رہا ہے ہیون کتنا دبلہ ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے اس کے پاس کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو تم اس کے پاس جاؤ اب شنزوری کھانا لے کر ہیون کے روم کے باہر کھڑی تھی تب ہی پیچھے سے ہیون آ کر کہتا ہے کیا ہوا شنزوری ٹیفن دیتے ہوئے کہتی ہے موم نے یہ دینے کہا ہے ہیون وہ لیتا ہے اور کہتا ہے چلو ساتھ کھاتے ہیں شنزوری کہتی ہے میں نے کھا لی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ بدل کے ساتھ ایک ریسٹرانٹ میں آتی ہے اور ینگ کو گلے لگاتی ہے وہ سب ساتھ باتے کرتے ہیں ینگ کہتی ہے سب آ گئے ہیں چلو کھاتے ہیں وان کہتا ہے سب نہیں آئے ایک جن ابھی میسنگ ہے اس لئے میں نے اسے کال کر کے بلا لیا یہ سنکر سب شوق ہو جاتے ہیں ینگ کہتی ہے تم نے اسے کال کیوں کیا وان کہتا ہے ہیون ہمارا دوست ہے تب ہیون وہاں پہنچتا ہے بدل کو اسے دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے اب وہ لوگ ساتھ ڈرنگ کرتے ہیں وان کہتا ہے تم سب ہماری شادی میں گفٹس لے کر آنا وہ شنزوری کو ائر پیوری فائر ہیون کو فریج اور ودئی کو واشنگ مشین لانے کہتا ہے اب وہ لوگ باہر آتے ہیں ودئی کا مینجر کہتا ہے میں نے کہا تا کلاب کا شوٹ ہے ہمیں ابھی جانا ہوگا شنزوری کہتی ہے کوئی بات نہیں تم جاؤ ہیون کو ان دونوں کی باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا اب ودئی وہاں سے چلا جاتا ہے ینگ کہتی ہے تم بھی جاؤ ہم دونوں چل کر جائیں گے ینگ ہیون کو شنزوری کو گھر چھوڑنے کہتی ہے پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں شنزوری کہتی ہے میں جا رہی ہوں ہیون اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اندر بیٹھو میں تمہیں نہیں ستاؤں گا شنزوری بھی کار میں بیٹھ جاتی ہے وہ کار میں اس کا بینٹ دیکھتی ہے جو اس نے کرسمس کے ٹائم پر ہیون کو دیا تھا وہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اب گھر آنے کے بعد وہ جا رہی تھی تب ہیون اسے روک کر کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دیسیجن پر کبھی پشتاوا ہوا شنزوری کہتی ہے نہیں ہیون کہتا ہے کہ تمہیں جاننا نہیں ہے میں واپس کیوں آیا تمہیں پتا نہیں ہے میں کس کے لیے واپس آیا ہوں شنزوری کہتی ہے مجھے نہیں جاننا ہیون اسے پکڑتا ہے اور اپنے پاس کھیچتا ہے اور وہ اسے کس کر لیتا ہے یہیں یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شر اور سبسکرائب ضرور کرنا میں